سانہ سہیوال کے تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی وزیراعظم نے لاہور میں بڑی بیٹھک بلالی ہے عمران خان آج ایک روزہ دارے پر لاہور پہنچیں گے صوبائی کابینہ اور سیکیورٹی اجلاس کے صدارت بھی کریں گے سانہ سہیوال پر پیش رفت کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے گا عمران خان پنجاب حکومت اور وزیراعظم کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ بھی لیں گے صوبائی میڈیا ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا چبکہ گورنر پنجاب چہدری محمد سیور اور وزیراعظم عثمان بزدار سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول کر رکھی ہیں اور اس میں شامل ہیں ملاقاتیں بھی سہیوال واہ کے تحقیقات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے آج ایک اہم بیٹھک لگنے جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے جس میں وزیراعظم بھی شامل ہوں گے اور وزیراعظم کی کارکرد کی ریپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیس مدسر نواب سے مدسر نواب بتائیے گا آج وزیراعظم ایک روزہ دورہ کریں گے لاہور کا اور وزیراعظم بھی بلائے گئے ہیں بیٹھک میں آج جو پرائم نیسٹر فاکستان ہے عمران خان وہ آج لاہور کا دورہ کریں گے اور دوپہر کے وقت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ لاہور پہنچیں گے جس کے بعد اہم بیٹھک بھی کڑیں گے جس کے اندر خصوصی طور پر وزیراعظم پنجاب گورنر پنجاب اور سیگر جو وزرہ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور ان سے جو اس حوالے سے خاص طور پر جو بریپنگ لگ جائے گی وہ سانیہ سائیوال کا ایشو ہوگا اور سانیہ سائیوال پر جو اب تک کی جو پیش رفت ہے جو پنجاب پولیس کی جانب سے جو ریپورٹ بنائی گئی ہیں اور جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ بنائی گئی ہیں ان پر بھی بریپنگ لگ جائے گی دوسری جانب جو اس حوالے سے پولیس ذرائقہ میں یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس ریپورم کے حوالے سے بھی اس میٹنگ میں بقاعدہ طور پر جو میٹنگ ہوگی اس میں اس پر تفصیلات طرح طلب کی جائیں گی بریپنگ ہی جائے گی کہ آیا پولیس کے اندر ایسی کون سی ریپورمز آنی چاہیے جس کے بعد پولیس کا رویہ مزید تبدیل ہو اور اس حوالے سے خاص طور پر جو وزرہ ہیں ان سے بھی اس حوالے سے رائے لی جائے گی یہ ایک روزہ دورہ ہوگا اور اس ایک روزہ دورہ میں سبائی قبیلہ اور سیکیورٹی اجلاس پر بھی خاصی طور پر جو ان سے بریپنگ لی جائے گی دوسری جانب اور سانے سائیوال پر پیش رکس کے حوالے سے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان ان پر خاصی توجہ دے رہے ہیں کیونکہ سانے سائیوال پر جو واقعہ پیش رہا تھا سیکیورٹی دارے تھے ان کی جانے سے ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں جو مبینہ طور پر جو زشان اور اس کے خلیل اور اس کے اہل خانہ جو سے وہ حلاق ہو گئے تھے اور ان پر جو وزیر اعظم پاکستان جیسے تو پاکستان وزیر اعلیٰ پنجا اور دیگر اعلیٰ حکام کی جانے سے نوٹس لیا گیا تھا اور اس واقعے کو برپور طریقے سے اس پر جو ہے ایکشن لیا گیا تھا اور اس کی جو صفافیت کے حوالے سے اس کو خاص طور پر جانچا جا رہا ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ جو زشان تھا خلیل تھا اور اس کے جو اہل خانہ تھے آیا کیا ان کے ساتھ جو کنیکشن تھے بیچپیر تنظیموں کے ساتھ یا نہیں تھے اس پر جی ایٹی کی رپورٹ جو بنائی گئی ہے اس پر یہ مکمل طور پر تفصیلی جائزہ لے جائے گا کہ جی ایٹی کی جانے سے جو یہ رپورٹ ہے آیا کتنی یہ تذبیع ہے اس کی ایسنٹی سے کی ہے اور اس پر کیا انہوں کی جانے پر جو چواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور جو کاروائی عمل میں لائے گئے ہیں اس میں کیا صداقت ہے اس پر کہ تمام معاملات جو ہیں وزیراعظم پاکستان آج لاہور میں ایک اہم اور مطروف جو ہیں بہت شکریہ آپ کا مدوسر نواب